یہ علی سپارہ میں سمیتوں ایک سمبل ہے ایک علامتی پیچان بن چکا ہے پاکستان کے اندر جو ستر سال سے ہمیں مہمجوی نظر نہیں آ رہی تھی اس نے ثابت کیا ہے کہ پاکستانیوں کی رگوں میں مہمجوی ہے شجاعت ہے جسارت ہے دلیری ہے نڈر ہیں یہ بھی خوفناک پہاڑوں کو تسکیر کر سکتے ہیں اور بڑی چوٹیاں سر کر سکتے ہیں اس لیے یہ بزرگوار جو ہر چند ان کا تلخ انجام ہوا ایک چوٹی سر کرتے ہوئے موت کو گلے لگا لیا لیکن قابل فخر موت ہے یہ کہ بیماری سے گھر میں اور ہسپیٹل میں کچھے میں نہیں ہوئے چکر آکے گرنے سے یہ کام نہیں ہوا ان کا بلکہ انہوں نے ایک بڑی ناقابل تسخیر موسم میں اور ناقابل تسخیر چوٹی اس موسم میں سر کی یہی وہ پیغام ہے علی صدفارہ کی مہمجوی اور علی صدفارہ کی موت میں پاکستانی جوانوں کے اندر کہ آپ یہ کام کرو یہ ارادے اپنے اندر پیدا کرو ناممکن کاموں کو اپنا حدف بناو ناممکن سے مراد نا جو اقلا ناممکن ہے ناممکن سے مراد جو لوگوں کی نگاہوں میں ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا مایوس قوم جیسے ہماری قوم مایوس قوم ہے مجموعی طور پر یہ نہیں ہو سکتا کسی سے بھی بات کرو کوئی یہ کام کرے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا خب یہ نہیں ہو سکتا سبق ہے جو استادوں نے بھی پڑھایا ہے شاگردوں نے پڑھایا ہے علماء نے بیان کیا ہے مقلدین نے سنا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ جو نہیں ہو سکتا اس کو کر کے دکھانا یہ مہم جوئی ہے یہ سمجھیں کہ علی صدبارہ پاکستان کے جوانوں کے لیے پاکستان کے ممنین کے لیے ایک سمبل ہے یہ شخص کہ اگر وہ کیٹو کی چوٹی سر کر سکتا ہے آٹھ ہزار فٹ سے اونچی چوٹیاں سر کر کے ریکارڈ قائم کر سکتا ہے تو ابھی قومی سفر کی چوٹیاں سر کرنا باقی ہے ابھی سماجی سفر کی چوٹیاں سر کرنا باقی ہے علمی سفر کی چوٹیاں سر کرنا وہاں صدبارہ ابھی پیدا نہیں ہوا ابھی اپنے مکتب ایڈیالوجی کو اس مقام تک پہنچانے والا علی صدبارہ یہ قوم یہ سرزمین اس کو دیکھنے کے لیے منتظر ہے بعض اوقات زمین پہ رش بھیڑ بہت ہو جاتی ہے اور زمین بھی اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ یہ اتنا رش میرے اوپر بن گیا ہے لیکن جو آئے ایک مرد ایسا جو زمین پہ چلے اور زمین بھی فخر کرے کہ میرے اوپر کسی مرد کے قدم پڑ رہے ہیں اس کی زمین بھی منتظر رہتی ہے آسمان اس کا منتظر رہتا ہے کہ میرے سائے میں ایک مرد اٹھے چلے میں اس پر سایا ڈالوں سورج منتظر رہتا ہے ستارے منتظر رہتے ہیں پوری قائنات منتظر رہتی ہے ایک ایسے شخص کی پیدائش پر اور اس کے اظہار وجود پر جس کو دیکھنے کے لیے سب منتظر رہتے ہیں وہی جو علامہ نے فرمائے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے یہ کائنات وہ نرگس ہے یہ ملک یہ قوم وہ نرگس ہے اور ہزاروں سال سے پاکستان ستر سال سے ایسے افراد کی منتظر ہے یہ قوم جو ملے ہیں چور ڈاکو ڈکیت فریبی فرادیے چکرباز گولیباز یہ ملے ہیں یہ نہیں چاہیئے تھے یہ فالتو میں اشرات پیدا ہو گئے ہیں اصل مہمجو افراد چاہیئے جو یہ بڑی بڑی مہمات جو ناممکن ہیں ان کو سر کر کے دکھا دیں خب تعلیم کا میدان ہے آپ نے تعلیم کا میدان انتخاب کیا ہے دوسروں نے اور میدان انتخاب کیے ہوئے ہیں آپ تعلیم کے میدان میں یہ کام کر کے دکھائیں پاکستان میں وہ آلہ ترین علم کی چوٹی سر کر کے دکھائیں میری مراد ڈگری لینا نہیں ہے میری مراد تعلیمی نظام بنانا تعلیمی سسٹم بنانا پاکستانی قوم کو تعلیم کے اس بلند ترین چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دینا جہاں دوسرے سمجھیں کہ یہاں پہنچنا ہمارے لیے ناممکن ہے دینی تعلیم ہو رائش تعلیم ہو جو بھی انسان کے لیے ضروری تعلیم ہے اس کے میدان میں یہ مہمجوئی ضرورت ہے پاکستان منتظر ہے قوم میں منتظر ہوتی ہیں آپ ایران میں دیکھیں ایک جنرل سلیمانی یہ مہمجوئی انسان تھا ورنہ بستر اس کو بھی اچھا لگتا تھا کار گاڑی اچھی لگتی تھی بنگلہ اس کو بھی اچھا لگتا تھا لیکن یہ سب کچھوڑ کے اور ملت اسلام وہ ظالموں کے شر سے دہشتگردوں کے شر سے بچانی کے لیے اپنی جہانت تعلی پر رکھ کے گیا اور قرمان کر دیئے مہمجوئی ہے یہ اب باقی اپنے اپنے میدان وہ چونکہ فوجی تھے تو فوجی میدان میں ہمیں نہیں کیا جو علماء ہیں علمی میدان میں کرے جو دوسرے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں یہ چوٹیاں منتظر ہیں عزیزان جب بھی ایوریسٹ اور کیٹو کو انگریز جاپانی اور دوسری قوم میں فتح کرتی ہیں تو ان کا آسو ٹپک پڑتا ہوگا کہ کب کوئی اس حمالیہ کے دامن میں رہنے والا کوئی صدفارہ کیوں نہیں آتا اوپر